السلام علیکم دوستو میں حکیم شانو آج اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنان یونانی یان آج ہم بات کریں گے آئر ویڈ کی ایک جانی مانی اوشدید ترونگ بھسم کے بارے میں بتائیں گے اور یہ آئر ویڈ کی ایک کلاسیکل دوائی ہے اس کا اپیوگ پرشو کے روگ دھادو شیندہ ویڈی وکار سپندوس مطر وکار مہیلاو کے گرباشے کی کمجوری شوید پردر کے علاوہ کئیں بیماریوں میں بہت زیادہ اپیوگی اور ایفیکٹیو دوائی ہے تو اس کے بارے میں آج ہم پورا آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں دوستو کمپوزیسن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ترونگ یعنی تین طرح کے بسم کا یہ مشرن ہے ونگ بسم ناگ بسم اور یشد بسم ونگ بسم پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا ہوا ہے ونگ بسم جائے ویڈیو وکاروں کی بہت جبردست اوستی ہے تو تین جو بسم ہے اس کا یہ کومبینیشن ہے تیرونگ بسم تیرونگ بسم جائے یا بسم ویڈیو بردک مانی جاتی ہے لنگ کی نسو کو سدڑ کرتی ہے نسو میں آئی کمجوری کو دور کرتی ہے جس سے ویڈیو کا خود سے نکل جانا یعنی اپنے آپ سے بہ جانا نکل جانا یا سوپندوس دھات یا شکر پتن جیسی پریشانی ٹھیک ہوتی ہے ویڈیو وکار کے قارن ہونے والی جو پریشانی ہے دھات سوپندوس شکر پتن یہ ویڈیو وکار کے قارن ہونے والی تینوں سمسیہ ہے اس کے علاوہ بھی کئی طرح کی سمسیہ ہے ویڈیو میں ہو سکتے ہیں ویڈیو وکار کے لئے بسم بہت ہی زیادہ اپیوگی اور ایفیکٹیو مانی جاتی ہے یہ گرمی کے قارن پریشانی ہے اگر بہت سار لوگوں گرمی ہوتی ہے گرمی کے دنوں میں بہت زیادہ مسانے میں گرمی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ میں ویڈیو وکار ہو جاتے ہیں سوپندوس ہونے کی سمسیہ بہت زیادہ ہے دھات جانے کی سمسیہ ہے تو انہیں ان کے لئے بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے وہ استعمال کر سکتے ہیں بہت جبردست ان کو ریجلٹ اس کے مل جائیں گے گلکند کے ساتھ ان کو اسے لینا چاہیے ایک سے دو رتی سے لیا جا سکتا ہے ایک سو پچیس میل گرام سے دھائیس سو میل گرام کے بیچ میں اسے لیا جا سکتا ہے گلکند کے ساتھ میں جن لوگوں کو دھات یا سوپندوس کی پرسانے اس کے علاوہ ہے پیشاب روگوں کے لئے بھی بہت زیادہ اپیو کی دوائی ہے پیشاب کا بار بار آنا پیشاب کا چلن کے ساتھ آنا پیشاب کا اپنے آپ سے نکل جانا یا مسانے کی کمجوری ہے تو اس میں بھی بہت بڑی کام کرتے ہیں مسانے کو اطاقت دیتے ہیں یوٹی آئی میں بھی ہے فائدہ مند ہے یعنی یورین لی ٹریکٹ انفیکشن پیشاب کا جو انفیکشن ہوتا ہے پیشاب کی نلی میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے یوٹی آئی تو اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے چھوٹے بچوں میں جب بستر گیلہ کرنے کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس میں بھی اسے پریوک کیا جاتا ہے بہت تھوڑی دی جاتی ایک چھٹکی جو ہے سیلہ جیت کے ساتھ میں اس کو دیا جاتا ہے اگر آپ اس کے اچھے ریجل لینا چاہتے ہیں چھوٹے بچوں میں بہت ہی معمولی سی ایک چھٹکی بھر اس کو اور اتنی ہی سی لہ جیت کے ساتھ میں شہد میں ملا کر اس کو دیا جاتا ہے تو بچے بستر گیلہ کرنا کچھ دن بعد بند کر دیتے ہیں یا ریپروڈکٹی سٹم کو مجبوط کرتی ہے ہڈیوں کو بھی طاقت دیتی ہے ہڈیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے مدھومے کے روگیوں کے لیے بھی ڈائی بڈیج کے جو روگی ہے تو یہ بسم اس میں بھی سے پریوگ گیا جاتا بہت اچھے ریجل ڈسکیں ملتے ہیں مہیلاؤں میں گرباسے سے سمبندید بیماریوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے گرباسے سے سمبندید کسی بھی طرح کی سمسیہ ہے تو اس میں بھی یہ حسدی بہت اچھا کام کرتی ہے مہیلاؤں کے روگ جیسے لیکوریا میں بھی اپیوگی ہے اور پرشوں میں نپون سکتا جیسی پرشانی میں بھی اسے اپیوگ کیا جاتا ہے دوسری سہاک دوائیوں کے ساتھ میں نپون سکتا میں اسے استعمال کرا جاتا ہے مدومے کی اگر بات کرتا ہوں ڈائی بڈیج کی بات کرتا ہوں تو گڑمار بوٹی اور جامون کی گھٹلی کا چونڈ منا کر اس کے ساتھ میں اسے دیا جاتا ہے مکھن کے ساتھ میں اسے لے سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کے ساتھ میں اسے لے سکتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں مکھن کے ساتھ میں اسے لیا جا سکتا ہے شہد کے ساتھ میں اسے لے جاسکتا ہے اس کلا ملائی کے ساتھ میں اسے لے جاسکتا ہے باقی اور دوسری جو ساہق دوئیا ہوتی ہیں دوسری بیماریوں میں کام کرتا ہے اس کے ساتھ میرا کر بھی اسے چلا جاتا ہے بہت سارے جو نسکیں بنایا جاتے ہیں آئیر ویڈ میں اور یونانی میں تو نسکوں میں بھی اسے استعمال کرا جاتا ہے بات کر لیٹے اس کی ڈوٹس کے بارے میں تو ایک سے دو رتھی دن میں دو بار شہد یا مکھن 선배 biya کے ساتھ یہ دس میلی گرام کا پیک ہے اس کے اندر دو سو پچاس روپے میں آپ کو مارکٹ میں ملے گا بیتنات کا پروڈکٹ ہے اور باقی اور کسی کمپنی کا کمیہ زیادہ ہو سکتا ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کا جو آپ کو اچھا لگے اس کمپنی کا آپ اسے خرید سکتے ہیں کسی بھی بہتر کمپنی کا آپ اسے لے سکتے ہیں استعمال کا طریقہ اور کسی بیماری اور پریشانی کے لیے اسے استعمال کیا تھا وہ جانا آپ نے تیرونگ بسم کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسنا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل یونانی گان کو سبسکرائب کر لیے کوئی سجام سے لینا چاہتے ہیں کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر سکتے ہیں کسی دوائی یا کسی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس ٹوپک پر پہلے سے ویڈیو نہیں آپ ہمیں کمینڈ کیجئے ہم جلد اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ